ساتھ ہی آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ستھ قانون کے بابدیوب مہلہ آپرال ہو خاص کر ریپ کی گھٹناوں میں کیوں کمی نہیں آ رہے تو ہیدر آباد میں ہیوانوں کے سوٹ آؤٹ کے بعد جنت آبادی جواب میں آج چلچہ ڈیسیجن آنڈر اسپارٹ کی مطلی تو ہیدر آباد کے ساد نگر میں مہلہ داکٹر سے ریپ اور نیمہ بھٹیا کے چاروں آروپی صور پولیس انکاؤنٹر میں دھیر کر دیئے جانس کیلئے پولیس ان آروپیوں کو موقع بارداد پر لے کر گئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ چاروں آروپیوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش تھی جسا پولیس نے انہیں انکاؤنٹر میں وہی پر مار گیا ہے اس سوٹ آؤٹ کے بعد وہ آکروس بھی کچھ سانت ہو گیا جو اٹھائیس طومبر کو ڈاکٹر کا سو ملنے کے بعد سے ہی دیش باسیوں میں دیشنے کو مل رہا تھا لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ ہیدر آباد میں حیوانوں کے انکاؤنٹر کے بعد کیا اس کی بھی بگلے گی یا کہانی وہی پلانی جائے گی اور نئی نئی نروحیہ یوں ہی سامنے آتی رہی گیا گمھر مدے پر چٹا سروع کریں اس لئے اس کے طرح دکھا کے ہم آپ کو یہ خواہد سکتے ہیں یہ نظارہ عام نہیں ہیں یہ جنیتہ کی آکسمیس پرتکریہ ہے اس گھٹنا کے لئے جس کے انصاف کی مانگ میں بیٹے دس دن سے دیش کی سرکوں پر آکروش اُبل رہا تھا اس لئے اسے زرہ گوھر سے دیکھئے ایک بار نہیں بار بار دیکھئے اس طرح کے درشے بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں جب پولس کو پبلک سلیوٹ کرے خونوں کی ورشہ کر موں میٹھا کرائے جنتہ کا پولس کو یہ آبھار اس کام کے لئے ہے جس میں وکیل اور دلیل کے بنا بلادکاریوں کا ڈیسیزن آن ڈے سپورٹ ہو گیا جی ہاں ہیدر آباد دشکرم کے چاروں آروپیوں کا پولس نے شکروعات تڑکے انکاؤنٹر کر دیا دراصل پولس آروپیوں کو لے کر اس انڈر بریٹ پر پہنچی تھی جہاں درندوں نے ڈاکٹر سے درندگی کے بعد اسے جلا کر مال ڈالا تھا پچھتاچ اور گھتنا کو ریکرییٹ کرنے کے دوران آروپی پولس کے ہتھیاں چھڑا کر بھاگنے لگے انہوں نے پولس کرنیوں پر بھی فائرنگ کی جس کے بعد آتمر رکھشا میں پولس نے جوابی فائرنگ کی جس میں چاروں درندے دھیر ہو گئے انکاؤنٹر کے ذریعے ہی سہی لیکن ہیدر آباد کے حیوانوں کو ان کے پاپوں کی سزا ملی ادھر گستے میں اوبرتا ہوا دیش اور سکون کی سانس لے رہا ہے پولس کی جہزے کار ہو رہی ہے لیکن سوال یہی ہے کہ کیا شوٹ آؤٹ کی یہ گھتنا دیش کے باقی راجوں میں نجیر بن سکے گی کیا درندوں کے انکاؤنٹر سے بلاتکار اور مہیلا اپراد جیسی گھتناوں میں کمی آئے گی یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے بیرہ ڈیپورٹ سواراک ایکسپرس پودھر سات سال پہلے جب دللی میں نربیا کانٹ ہوا تھا تو اس کے بعد مہلاوں کی سرکشہ سے جوڑے کانون میں جلوری صدار اور بدلاؤ کیے گئے تھے لیکن پھر بھی ریپ اور مہلاوں سے جوڑے اپرادوں کی کھٹنایں نہیں کرتے بلکہ بدلتے سال اور سمیں کے ساتھ تشدیر اور بھی بھرادہ ہو تکھلی گئے سال دوزار دس سے لیتا دوزار اٹھارہ پتے مہلاوں سے بھی اپرادوں کو دیکھنے تو آنکڑیں چوکانے والے ہیں سال بدلہ سمیں بدلہ لیکن کچھ نہیں بدلہ تو وہ ہیں مہلاوں کے ساتھ اپراد ریپ اور ہتیا جیسی خواپناک باردہ تھے بھارت کی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو یعنی کی نسی آر بی کے مطابق دوہزار دس کے بعد سے مہلاوں کے خلاف اپرادوں میں سات دشملہ پانچ بھی ستی وردھی ہوئی ہے سال دوہزار بارے کے دوران بیش میں چووویس ہزار نو سو تیس ماملی درش ہوئے جو دوہزار تیرے میں بڑھ کر تیتیس ہزار سات سو سات ہو گئے ریپیڑیتوں میں زیادہ ترکھی عمر اٹھارہ سے تیس سال کی بیچ تھی ہر تیسرے پیڑیت کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے جبکہ دس میں ایک پیڑیت کی عمر چودے سے بھی کم ہے بھارت میں ہر چھ گھنٹے میں ایک لڑکی کا ریپ ہو جاتا ہے مہلاؤں کے ساتھ ریپ کے ماملے چار ہزار آٹھ سو بیاسی کی سنکھا کے ساتھ دوہزار سترے میں مدھر پردیش سب سے آگے تھا نسی بی آر بی کے آخڑے بتاتے ہیں کہ دوہزار سترے میں دیش میں اٹھائیس ہزار نو سو سیتالیس مہلاؤں کے ساتھ بلاسکار کی خطنا درش کی گئی اس ماملے میں اتھر پردیش چار ہزار آٹھ سو سولے گھٹناوں کے ساتھ دوسری اور مہاراشترا چار ہزار ایک سو نواسی ریپ کی گھٹناوں کے ساتھ دیش میں تیسے اس تھان پر تھا نابارک بچوں کے ساتھ ریپ کی ماملی میں بھی مدھر پردیش دیش میں سب سے اوپر ہے رج میں ایسے دو ہزار چار سو انیاسی ماملی ترف کیے گئے جبکہ پورے دیش میں سونے ہزار آٹھ سو تریسٹ نابارک بچوں کے ساتھ ریپ کے ماملے درست کیے گئے تھے دوسری اور چھتیس گھر میں بھی مہلاؤں اور بچوں پر اتھر چار بڑا ہے انسی آر بھی کی آخرے بتاتے ہیں کہ دو ہزار سولے کی تلنا میں دو ہزار اٹھارے میں مہلہ ہنسہ کے ماملوں میں بڑھوٹری ہوئی ہے پردیش میں دو ہزار سولے میں مہلاؤں اور بچوں کے خلاف اتھر چار کے دیارہ ہزار سے زیادہ ماملے درست کیے گئے تھے جبکہ دو ہزار اٹھارے میں یہ آخرہ دو ہزار سے پار پہنچ گیا اس لئے ہی نہیں بلاتکار کے ماملے میں چھتیس گھر کا نمبر بیہار آندرپتیش گجرات اور ہریانہ سے بھی پہلی ہے بھارت میں ریپ کے کچھ ایسے ماملے بھی ہوئے جس میں پوری دنیا کو بھی ہلا دیا تھا اس میں دو ہزار بارے کا نربھائیہ گینگو ریپ دو ہزار تیرے کا بائیس برشی پورٹو جنرلسٹ کا گینگو ریپ دو ہزار پندرے کا اکترہ برشی ہے ننکا پسچم بنگال کی رانک گھاٹ میں گینگو ریپ اور دو ہزار سولے کا دلت لڑکی کی ہتیا اور ریپ دو ہزار اٹھارے کا کچھوڑا ریپ کیس اور اب اس سال ہیتراباد میں ڈاکٹر کا ریپ اور پھر جلا کر اس کی ہتیا مجلہوں میں ہونے والے اپراد خاص کر بلاکار کے آکڑے بھائی ہوئے ہیں اور یہ سرکار کی تمام یوجناؤں گھوشناؤں دعوان باتوں خاص کر کانون پر ان کی حقیقت کو بیان کر رہی ہیں خیر اب جب ہیتراباد کے ہیوانوں کا شوٹ آؤٹ ہوا تو زیادہ تر کے من میں یہی سوال ہے کہ کیا یہ نظیر بنے گا یا پھر سب کچھ پہلے جیسا ہی رہے گا اور اس طرح نئی نئی نربھیا سامنے آتی رہیں گی بیرو ریپورٹ سواراج ایک شپیس تو ہیتراباد کی پیلتا ان ریپ پیلتاؤں سے شاید الگ اس کا ریپ قریب گمار درندوں نے کیا تھا ستہ کی طاقت سے کانون کو اپنے قدموں میں جھکانے والی پہشی درندوں نے نہیں تب ہی تو اسے درندوں کی بھیتر انساب مل گیا گمار درندوں کو بہادر پولیس نے انکاؤنٹر میں مار گیا ہے یہ ہوتا ہے انساب کے لانے دیش میں درندوں کو ان کی حیثیت کے حساب سے ہی سجا مل رہی اگر ایسا نہیں ہے تو جو بیٹھایا اور سانسک ریپ کی آروپی ہے اور پیڑکا کو مروانے کی کوشش بھی کر چکے ہیں ان کو بھی اس پرکار کیسے یا کیوں نہیں ریپ تو انہوں نے بھی کیا ہے ایسے میں یوں پی پولیس کو بھی بینا کسی تیری کے طورن سینڈ بھی کروانا چاہیے جب آروپی بھاگنے کی کوشش کرے تو طورن ان کا انکاؤنٹر کر دینا چاہیے کیا صحیح اور کیا قلق اس طرح آپ چلچہ کرتے ہیں جس کے ہمارے ساتھ اسٹوڈو موجود ہیں کانگریس پر وقت روما دوال جی ہے روما جی آپ کا بہت سوالت ہے بیجو کی دوتا ہمارے ساتھ سلطہ ریشپانڈل جی ہے آپ کا بہت سوالت ہے ورس پتکار آرکی سلطہ 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 منو ویگیانک ورسا ور ونڈکر ورسا جی آپ کا سوالت ہے اور ساما جی کار کرتا ہے سبجرا راتھ اور جی بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بھی بہت بہت سوالت ہے پہلے ورسا جی آپ سے ہی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ ایسا کون سا چھڑ ہوتا ہے جس میں جیسا کہ منو ویگیان میں کہا جاتا ہے کہ اچانا کہ کچھ سکنڈ کے لیے اس طرح سے اس کے من میں آتا ہے اور وہ آتما ہتیا اس طرح کی گھٹناو جیسے ہتیا کرنا ہے انجام دے دیتا ہے لیکن یہ تو پوری طرح سے سنیوجت طرح سے تھا گاڑی پنچار کرنا پھر لے جانا پھر مارنا یہ کس منو ویگیان کے تحت آتا ہے اس طرح کی برکت مان سکتا والے لوگ جو ہوتے دیکھیں اگر آپ کسی بھی بالاکاری کے منو ویگیان کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کو اپنی سیکشوال ڈیزائر پورا کرنا اس کے لیے نہیں تھا یا اپنی یون پیپاسا شانت نہیں کرنا تھا اس کے پیچھے اس کی ایک سوچی سمجھی رہنی تھی اور وہ محلاؤں پر حاوی ہونا چاہتے تھے اور اپنی شکتی اور پاور کا اپیوگ کرنا چاہتے ہیں بالاکار کے ہر کیس میں چاہے وہ ساماجک بالاکار کر رہے ہو چاہے ساموہی کر رہے ہو چاہے پرتیواردی کر رہے ہو یا تین مرش کی بچی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو ہر بالاکاری کا ایک منو ویژیانک پروفائل ہوتا ہے اور شروع سے ہمارے یہاں ناری کو بھوگیا مانا گیا ہے اور اس کو یہ مانا گیا ہے کہ ہم کو اگر پاور بتانا ہے تو ہم صدیوں سے دیاز گواہے کہ ناری کے اوپر ہر چھتر میں جاہے یود جیتے گئے ہو یود لڑے گئے ہو پاریوارک بیواد ہو یا خاب پنچائت ہو کہیں بھی ہو وہاں ناری کو سب سے پہلے کیندر مانا گیا ہے تو یہ جو بالاکاری کی جو مان سکتا تھی کہیں نہ کہیں ان کی کچھ یو نکشائیں تھی جو دمیت تھی اور وہ پوری ان کی اس کی پورتی نہیں ہو پا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس لڑکی نے اس طریقہ کرنے کا ویروت کیا تو ان کی جو دمیت تکشائیں وہ حاوی ہو گئی اور انہوں نے سامویک بلاتکار کر کے اس کو انت میں جلا کے اس گھٹنا کو انجام دیا بجوز بلسکوچی سمجھلی بلکہ اس میں کوئی بنوگی جان نہیں بلکہ یہ مان سکتا ہے یہ آپ کی ایک بیمار مان سکتا ہے ترکی کو ٹریک کر رہے تھے آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ وہاں پہ روز سکوٹی رکھ رہی ہے اور آپ کا یہ سوچا سمجھ اپراد تھا آدھکتر اپرادی کی جو کیٹیگری ہوتی ہے ہم بولتے ہیں کہ وہ کچھ امپلسی مومنٹ ہوتے لیکن وہ ایک امپلسی اویگ میں نہیں کیا گیا تھا وہ پلاننگ کر کے وہ کار کیا گیا تھا تو یہ دوشکر میں صرف آپ کی تو اس لئے میں بہت اپنے آپ میں حصہ ہے اس آروپیوں کے پریور کا بھی جو بیگ راؤنڈ اس کے لئے نربھر کرتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان آروپیوں کے ساتھ بجپن میں اس طرح کے کچھ sexual abuse کیے گئے ہوں گے تو کئی بار بہت سارے آروپی اپنے ساتھ جو ہوا ہے اس کا بدلہ لینے کے لئے بھی سامنے والے ویٹی کے ساتھ اس طرح کی گھٹنائے کرتے ہیں تو یہ جو بلہ کائیوں کا منو ویجیان سمجھنا پروفائلنگ کرنا بہت کٹھن اور جتل کام ہے لیکن یہ میں مانتی ہوں کہ یہ اپنے آپ میں ایک مانسک روگی ہے آپ دیکھیں 18 سال سے کم عمری کے بچے اس طرح کی گھٹنائے کر رہے ہیں جس طرح سے انٹرنیٹ میں جس طرح سے اشیر سامنگری پروسی جاری ہے ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے پاریوار جو ستھ کمجور ہو رہی ہے سہی پریوار رہے نہیں آپ کا ایک پریوار ہے مات پتہ دونوں نوکری پہ ہے یا ماں اگر نوکری پہ نہیں بھی ہے تو وہ سامانگی کاریوں میں بھی بزی ہے کہ اس کے پاس بچوں کے پاس دینے کا ٹائم نہیں ہے پلس سیکس ایجوکیشن ہم نے بچوں پہ سیکس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہم اپنے بچوں کو سیکس سے سمبندی شکشہ کو ٹیبو بنا کے رکھ رہے تو ہمارے زمانے میں جیسے وہ منوہر کہانی اور ایسی پتری کائے ہوتی تھی جو ہم چوری چھپے پرتے تھے آج بچوں کو ایک لکھ میں ساری جانکاری آویلیبل ہے اور وہ ادھوری ہے وہ بھامک ہے اشیر سائٹ میں جس طرح سے سیکشوال کریائی بتائی جا رہی ہے وہ فانٹی بتائی جا رہی ہے اس میں بلو فلس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس طرح کی کرنا ہے پاور کو کر 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 رہی ہے اس لئے اتنے قانون ہو بلات کاریوں کا من و جان میں کوئی پری برطan نہیں ہو رہا ہے اور ان کو کر نے کے پریتا مل دی رہی ہے بلکو سبھado سبھادرہ سبھادرا جی کر سو بھادنے سبھادرہ جو 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 کچھ ہوا ہے جو آج حیدر آباد نے صبح انکاؤنٹر ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ساتھ ہی تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہیں گے جیسا کہ آج سنسر بھون میں کچھ سنسر سنسر نے یہ بات اٹھائی ہے کہ کانون ہاتھ پہ پولیس نے کانون ہاتھ پہ لی اس بودھے پہ تھوڑا سا آپ جانیں گے اور جگ سے کانون سکت ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے رائیپور میں بھی سب جگہ ہے نربیہ کے نام سے پولیس بل گھومتی ہے مہلا پولیس بل گھومتی ہے کہ اس طرح کے شہر کھانی کی گھٹنائیں گھٹیں ہمارے پاس جو آنکھڑے ہیں جب سے نربیہ بنی ہے اس کے بعد سے اس طرح کی گھٹنائوں کا آنکھڑا اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کیا کارن ہے سنتیم پانکتی سے ہی میں اپنی بات شروع کرنا چاہوں گی تریپاٹھی جی نربیہ کانون کے بعد جتنے سکت کانون بنے ہیں جیسے بسپورت ہو گیا ہے بلاتکار کی گھٹناؤں میں ہم کو لگتا تھا کہ سکت کانون بننے کا فائدہ ملے گا اور لوگ بلاتکار کرنے سے جھجکیں گے کینٹو اتنی زیادہ بلاتکار کی گھٹنائیں ہوئی ہیں کہ ہم سارے کے سارے لوگ بھوچک ہیں اور اب اس کو جوڑتے ہوئے میں دیکھتی ہوں اگر آج صبح کے انکاؤنٹر کی گھٹنہ کو تو میں تو بینا کسی جھجھٹ کے انکاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ہوں آج دو چطر بڑے جوڑڈار وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا میں اس میں ایک چطر میں کہا گیا ہے کہ اگر پولیس نے سچ میں انکاؤنٹر کیا ہے تو اسے ایک سیلوٹ اور اگر یہ فرضی انکاؤنٹر ہے تو دبل سیلوٹ آپ دیکھیں کہ صبح سے جب سے انکاؤنٹر کی گھٹنہ سامنے آئی ہے پرثم پرتکریہ پورے دیش میں کیا دیکھنے کو ملی ہے سب لوگ خوشی سے جھونتے ہوئے اسی اندر بیچ کے اوپر کھڑی ہوئی جو پوری بھیڑ ہے ماب لنکنگ تو وہ نہیں کر پائی لیکن پولیس نے جو کچھ کیا ہے سب ہی اس کے ساتھ سہمتی دکھاتے ہوئے نارے بازی کرتے ہوئے پشپ برشا کرتے ہوئے وہی پولیس جس کے لیے آپ نے کہا کہ پولیس نے کانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یا نیاعے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یہی پولیس آج سے چھے دن پہلے گالی کھا رہی تھی کہ اس میں وہ سنسٹیو نہیں ہے اور جنڈر سنسٹائیزی ہونا چاہیے اور آج آپ دیکھئے کہ جب اس نے چھککا مارا ہے میں نے یہی کہا کہ آج کا جو پورا دشش دیش میں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے وشوکب جیتا ہو پوری بھیڑ سڑکوں پہ ہے کسی بھی سہر میں آپ دیکھ لیجئے اور چاروں طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں صرف استریہ نہیں پوروش بھی مطلب آپ کے آبادی کے ساتھ پوری آبادی بھی سب نے راہت کی سانس لی ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ بدھی جی بھی ہیں سبحترا جی سبحترا جی تھوڑا سو روکوں گا نشط طور پہ ہم سب کی بھاونائیں پولیس کے ساتھ ہیں ہم بھی سلوٹ کرتے ہیں لیکن جو آپ نے ڈبل سلوٹ والی بات کہی ہے تو پھر ایسی سکتی میں کانون پھر کیسے جو ہمارا سمیدھان بنا ہے کانون کی بندی سے ہے کانون جو بنا ہے وہ تو پھر کچھ دنوں میں ایسے پھرگی انکاؤنٹر بھی ہوتے رہیں گے جب تک سچائی ہے تو صحیح ہے سب کو دکھ رہا ہے سب کو دکھ رہا ہے کہ ہوا ہے ٹھیک ہے میرا یہ کہنا ہے ترپاٹھی جی ہاں نہیں نہیں ترپاٹھی جی دیکھئے پورا بھارت دیش جو ہے نا وہ ساکھ شرطہ کی اور پورا ساکھ شرطہ کی اور بڑھ چلا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس انکاؤنٹر کو سب ہی سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے پر بیروض میں اگر کوئی نہیں کھڑا ہے آپ نے پھر اب کہا کہ آگے چل کر کہ کانون کے سامنے پھر پرشن چند ہے کہ لوگ ایسے ہی اگر کانون کو ہاتھ میں لیتے رہے پولیس اگر کانون اس بقال سے اپنے ہاتھ میں لیتی رہی تو آگے کیا ہوگا موسیوس ہوگا میں آپ سے کہہ نہیں سبھدرا جی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے بیروض میں نہیں کھڑا ہے میں آپ کو بتا دوں سنسط میں مینکا گانڈی جی نے خود کہا کہ یہ غلط ہے کانون ہاتھ میں نہیں لیتے نہیں میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے نہیں میں نے سنا ہے ترپاتھی جی میں نے سنا ہے آپ لے کے پوری دیسارج کروالے جی انوپاہ کتنا ہے کنا ہے نشتی کی یہ دیشو بہت انتر رکھتا میں تو کہوں گی کہ یہ نائنٹی ٹین کا بھی دیشو ہو تو بہت ہے میرا یہ کہنا ہے کہ کانون کو کانون کے لیے ہماری بیوستہ کے لیے اب یہ سوچنے کی گھڑی ہے کہ نیربھیا جیسے دردان گھٹنا کے بعد بھی سات سال کے بعد بھی پر وہ چارکیوں نہیں کڑھائے جا سکے سسٹم کو کہیں نہ کہیں بدلنے ہوگا کہاں نہ سبت کانون پنے لیکن سمدرا جی بہومت پہ سرکار بنتی ہے سمدرا جی بہومت پہ سرکار بنتی چناؤ جیتے جاتے ہیں بہومت کے آدھار پہ کانون کا نیرنے نہیں ہوتا ہے کانون کا نیرنے نیم سے ہوتا ہے بھاوناوں سے نہیں ہوتا ہے آپ بہت ہی بڑی ساماجی کاری کرتا ہے اس لئے ہم آپ سے سوال جواب نہیں کر رہے ہیں یہ جو جنتہ جاننا چاہ رہی ہے مت آپ کا جاننا چاہ رہی ہے اس لئے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں پہ تس اس لئے کر رہا ہوں مجھتا ہے تکنی کی کارانے سے ہم سمدرا جی تک نہیں جا پا رہے ہیں ہم پھر پائے جائیں گے جیسے ہماری تکنی کی جو تروٹی ہے وہ ٹھیک ہوگی اس کے بعد ہمارے ساتھ بی جے پی نیتا ہے سہیتا جی اس بھٹنا کو کس روپ میں دیکھتے ہیں اور دہی بات جب سے نیرنے نیرنے کانڈ ہوا ہے نیرنے ہر سہر ہر قسمے تک نیرنے نیرنے کی ایک الگ ٹیم گھٹت کر دی گئی ہے کہ اس طرح کی گھٹناوں کو نہ ہونے بھی لیکن اس کو راجنید میں میں نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن چکہ آپ اس دل سے جوڑی ہے جس کی سرکار بدھے پردیس میں بھی رہی ہے اور یہ آنکرے دوہیان سپرہ تکی ہے سنٹر میں بھی رہی ہے آپ کی سرکار موڈی جی ہوتا ہے سراجی بہت سراجی ہی فاسی کا قانون مانانے ملکہ 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 لیکن یہ لگاتار بڑھتی پہ جا رہی ہے کیا نیرنے ٹیم سہیدہ ہی سے کام نہیں کر رہی ہے اور نہیں کر رہی ہے تو پھر وہ سرکار بدنا ہو رہی ہے آپ سخت سے سخت قانون مناتے جا رہے اور یہ لگاتار ہوتا جا رہا ہے دیکھئے پہلی جی جب کسی بھی سختی کا اکیوگ کیا جاتا ہے تو تہی بار اس کے دشپرینام سامنے آتے ہیں کیسے ہم نے آپ کی ہی ریپورٹ ابھی دیکھی دوہزار دس سے لے کر آج کت لوگوں نے جتنا زیادہ مہلاؤں کی سرکشہ کی بات ہے کہ اس طرح سے جب کی اس پر در پیدا ہونا چیئے خوف پیدا ہونا چیئے اس کے بجائے ایک مہلہ کی سکوٹی پنچر کر دی جائے اس کے ساتھ ریپ جیسا درویوار کیا جائے اور پھر اسے جلا کر اپنے اپراد چھوپانے کے لیے اسے جلا کر مار دیا جائے آج صبح بھی درندوں کے نام بتائے اور اب پولیس ان پر کروہی کرے گی جیسا مجھے لگ رہا ہے لیکن اور ابھی حال ہی میں جو میں شروع میں بتا رہا تھا کہ یہ چار درندے تھے گوار تھے انپڑ تھے ان کی پہنچ نہیں تھے اس کارے انصاف مل گیا جو بھی پیڑتا ہے لیکن دوسری صرف ایک جو جلا دی جس کی آپ نے خود گھٹ دو ان لوگوں کی خلاب پرکڑ در تھا یہ جیل سے چھوٹ کے آئے ہیں پھر اس محلہ جلایا تھا پھر تب جلایا اس کو ایک شفید پوست بہت بڑے راجنیتی دل کے ایک درحائق ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں انہیں پورا 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 ساف کر دیا اس پیڑتا کا ان کو کیوں نہیں وہ رائے آپ سجان چاہتے ایک دنیش کمار سوال کرنا چاہ رہے ہیں دنیش سوال کرے سر میں یہ کہنا چاہتا جی سوال کرے آواز پہنچ چاہتا ہوں کیوں ہم بچوں کو 20 سے 50 سال کے جو بچے ہوتے ہیں کیوں نہیں ہم ہر گورورمنٹ کی اس میں چاہہ کو بنوانا ہوتا ہے کوئی بھی کام ہو کیوں نہیں ہم کو ایک عوض دلواتے گی نہ ہم کلست کام کریں گے کسی کرنے رہنگی بلکو صحیح کہا آپ نے لیکن یہ عوض دلوانے سے کچھ ہوتا ہے کیا گیتا کی کسن کھاتے ہیں وہاں پہ نیالی کے مندر میں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں آج جو مار دیئے گئے ہیں بلکو بہت صحیح کہا منو بہت پڑنے والا ہے ہم بھی اس کی سرانہ کرتے ہمارے سب جتنے آتی تھے خاص کر محل آتی تھے وہ سب سرانہ کر رہی ہیں لیکن سوال اس بات کا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد اس کا ادھا ہن راجیوں میں بھی پرستط کیا جائے گا جی سیتر آپ اپنی بات پوری کر رہے تھے سفید پوسٹ اس کو نہیں پورا پریوالی ہم آپ کٹھوا کا ریپ کانڈ ہو چاہے ننٹ کے ساتھ ریپ کانڈ ہو اس ہی بہت شاری گھٹ نائیں ہیں میں ان درندوں اپرادیوں کے بارے میں آپ سب سے کہنا چاہتی کہ درندے جو ایسی حرکت کرتے ہیں اب ان کو ہم بیوار کہہ دیں ان کو ہم کہہ دیں کہ ان کا مانو جو کی گئی ہوگی اس پار پر ان لوگوں نے بھاگ نے کا پیت کیا ہوگا میں پولیس کو بلکل دوشی نہیں مانتی پولیس نے مجبور ہو کر جب اپنی رکھ ہو ہی نہیں انہوں نے قانون کی حفاظت کرنے کے میں اس اور آپ کا پرتی جان اس طرح پرتی جان رہا ہوں جو اتر پردیس میں ان ناؤ میں دو گھٹائیں ہوتی ہیں بدھائک مہت جیل میں ہے لیکن آپ کو معلوم ہوگا چاچا چاچی بہن بھائی سد مار دیئے گئے جتنے کہ بات مجھے پتا ہے میں آپ کی بات ان کو بھی سجا دینی چاہیے ان کے خلاف جتنے بھی ثبوت اگر ہیں تو ان کو لے کر ان کے خلاف بھی کارباہی کرنی چاہیے یہ آپ کے دل کے ہیں آپ کے دل کے شیخص کو میرے دل میں اس بات کو بلکل بھی سمرخن نہیں کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں ایک مجھلہ ہوں اور مجھلہ کا درد میں اچھی طرح جانتی ہوں اگر میں اپنے دلی اس پر آدھار پر یہ مانتی چلوں کہ اگلے کسی بیٹی نے اپراد کیا ہے تو اس کو سجا ملنی چاہیے اور اس بارے میں سوچیں اگر کوئی بیٹی جلا دی جائے وہ بھی تو کسی پریبار کی بچی ہے اس کے ساتھ بلاچکار ہوتا ہے تو وہ بھی کسی پریبار کی بچی ہے اور اس بچی کے ساتھ ایسی گھٹبہ ہو جانا یہ کوئی معمولی بات ہے آپ نے تو پورا جیون نسٹ کر دیا اسے تو جیتے جی آپ نے مال ڈالا اور پھر اگر آپ کی حوص نہیں مٹی اور آپ نے اپنا 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 چھپانے کیلئے اس اپراجیوں کا کبھی بھی وہ pressure دینے کی بات کبھی نہیں کروں گی بلکس صحیح کہا آپ نے رومہ جی آپ پاس آئیں گے آپ وکیل بھی ہیں لیکن اس کے پہلے میں سوال کیا تھا سمدرہ جی سے سمدرہ جی آپ کو میں سوال کیا تھا یاد ہے کہ میں پھر سے کہوں بتائیں بتائیں سوال repeat کیجئے میں نے اس سمیں آپ سے کہا تھا کہ سرکار چننے کے لئے بہمت ہوتی ہے نیائلے میں بہمت نہیں ثبوت کی بات ہوتی ہے دوسرا آپ نے کہا نا بہمت کرائے نبی اور دس کا بھی ریشیو نہیں آئے گا اور بھابناؤں سے قانون نہیں چلتا ہے قانون نیاموں سے چلتا ہے اس لئے میں آپ سے سوال کر رہا ہماری آپ کی سبت بھابنائیں ہیں لیکن وہ قانون جو بنایا گیا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے سپاتھی جی آپ قانون کی بات کہ رہے ہیں نیام کی بات کہ رہے ہیں اور میں تو سویہ میں ایک شاعت کی ادھکاری ہوں میں تو آچار تہیتہ سے بندی ہوئی ہوں میں ساری سیمائیں جانتی ہوں باوجود اس کے اگر میں کہتی ہوں کہ میں اس انکاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ہوں تو اس کے مائنے کیا ہیں راجی صبح میں شروع ہوئی تھی جی بچن کے اس قتھن سے جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی ماب لنچن کر دی چاہیے گیر کو چاہیے میرا بار بار یہی کہنا ہے کیا جی بچن انپڑ گوار ہیں کیا وہ نیم کانون نہیں جانتی جو راجی صبح میں روز دو چار ہوتی ہیں یہ صرف ہم کیوں ایسا بول رہی ہیں خاص کل مہی لائیں کیوں بول سبھدرا جی سبھدرا جی کا تیج اتنا زیادہ ہے بار بار تکنی کی کانون سے رکاوٹ پیدا ہو جارہی ہے سبھدرا جی آگئی ہی سبھدرا جی روما جی آپ بکیل بھی ہیں اور بکیل کی ہیسی کانگریس سے ہیں آپ یہ BJP چون کی سبھدرا جی نے کسی بھی طرح کا اس طرح سے BJP ہو کانگریس ہو اپراد ہے اپراد ہے اس لئے کانگریس کی بات نہیں کرو گا لیکن ابھی بہت اچھی پوزیشن ایک سال میں جو سرکار بدل گئی ہے اچھی پوزیشن نہیں ہے اس طرح سے آنکڑے اس طرح سے بڑھتے جا رہا ہے اور بکیل چیز بلا سنیرش سوال سوال کرے سنشیب میں میرا یہ کہنا ہے آج کی جو گھٹنا ہوئی اگر پولیس انکاؤنٹر پر لوگوں سوال اٹھا رہے ہے تو وہ غلط ہے کیونکہ پولیس اپنا کام نہیں کرے گی بلکل کوئی سوال نہیں اٹھائے جا سوال نہیں اٹھائے جا رہا سوال اس بات کو ہم لے کر کہ رہے ہمارے آرانی مان نیوں نے اپنے جن نے بھی اپنے اپنی پرتکیہ بیکٹ کی ہے اس پرتکیہ کو لے سبح رہے چورہ پہ لوگ کینڈل جلا رہے جی تو یہ خوٹو کی چوانے کے لئے کئی لوگ تکاو کرنے کے لئے کینڈل ہلا پہ اور اس تائم کوئی سہانبھوت ہی نہیں دیتا ہے جب یہ اوبار سا آتا ہے اٹھروز کا سہانبھوت کے لئے فوٹو سیجبہ لیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں آپ کا کہنے مطلب یہ ہے بلکل سبح سبح ہم نے اس کے پہلے بھی چاہتا آپ کا تیج اتنا ہے کہ ہماری لائن بار بار کٹ کٹ جا رہی ہے بتا نہیں میں کل سے بیٹھ رہی ہوں اس میں ترپاتھی جی میں بات کر کر کے تھک چک ہوں اس میں لگتا ہے دوسروں کو موقع دینا چاہیے کیا ہم آپ کی پرسکی سنکھے پر جان چاہ رہی ہوں جی 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 میرا سنکھے میں یہی کہنا ہے چپاتھی جی کہ ایسا اگر سب لوگ انکاؤنٹر کے ساتھ نائی پرسین بھی صحیح کھڑے ہوئے ہیں تو اسی کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں کا دھائری سمافت ہو رہا ہے لوگ کانون کو لاچار ہوتے دیکھ رہے ہیں اور یہ جو دردانت سے دردانت جو بلات ہو رہے ہیں لوگ کی سہن سیما سمافت ہو چکی ہے اس لئے کچھ ایسا جو یہ ہوا ہے اور آپ ترپاٹھی جی جان چنٹہ نہ کریں انکاؤنٹر باڑھ نہیں آنے والی ہمارے کانون کا راج چلتا رہے گا پرشاشن اپنا کام کرتا رہے گا لیکن یہ اس دھٹنا کو میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ لینڈ مارک ہے اور اس سمبھاویت جو بلات کاری ہے نا ان کے قدم تھوڑے تو ٹھٹکیں گے وہ سوچیں گے میرا بار بار میری جو اپیل رہی ہے کہ میں نے آدھی چینل میں کہا کہ ہم ابھی تکی پڑھائے پڑھاتے رہے ہیں نیتک شکھا کی اب ان درندوں کی کتھائیں جی 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 روما جی جی پیپاڑی جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بڑھائی دیتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھا ویشے سامج کے سامنے رکھا اور اس کے دیبیٹ کے لئے سب کو آمنتریت کیا سببرا جی آج میں سببہ سے کچھ چینلوں پہ بھی جا رہی ہوں کئی لوگوں سے بات بھی کری ہوں سارا سوشل میڈیا اور الیکٹرونکس میڈیا اور پرینٹ میڈیا سب دیکھ رہی ہوں سببرا جی اور کچھ آشا دیوی جی اور بہت ساری مہیلائیں اتنی خوش ہے تو ان کے خوشی بیان نہیں کر رہی ہے اس انکاؤنٹر کے ساتھ دیکھئے سببرا یا تینے مہیلائیں نہیں پروش دیکھئے مطلب میں بتا رہی ہوں کہ 60-80% لوگ کافی اس سے خوش ہے سببرا دی گروپ سے میں اس سے ساہمت ہو ٹھیک ہے پرانتو یہ خوشی کیا ازہار کر رہی ہے کیا ہماری سمیدھان کو سیلوٹ کر رہی ہے یہ خوشی کہ ہماری سسٹم کو سیلوٹ کر رہی ہے یہ خوشی یہ خوشی یہ درشا رہی ہے کہ ہمارا سسٹم کتنا کمجور ہو چکا ہے یہ خوشی یہ درشا میں پوچھنا چاہتی ہوں کی کیا کل انہوں میں یہ چھاتے انہوں والوں کو اسی طریق سے انکاؤنٹر کر دیا جیسے آپ نے بیش میں پہلے کوششن بھی کیا تھا کل بولے کہ ان کو بھی انکاؤنٹر کر کے مار ڈالا جائے کیا کل دیب سینگر کو انکاؤنٹر کر کے مار ڈالا جانا کیوں نہیں تب سارا یہ سسطم جو لوگ بول رہے ہیں آج خوشی جاہیر کر رہے ہیں تو کیا یہ ساتھ ہمیں ہے کہ ان جو ورشت لوگ جو بڑے بڑے راج نیتا ہے میں آپ کو بتاتی کٹھوا کان دیکھ لو اس میں کس نے بچایا پیڈیتا کے ساتھ کون تھا اور آروپیوں کے ساتھ کون تھا مجھے بتانے کی جو روت نہیں سارے پڑے لکھے سب جانتے ہیں کٹھے بڑے بڑے منتری لگے ہوئے تھے آروپیوں کو بچانے کے لئے خنمے آنم جی آرام فرما رہے ہیں اور بڑے بڑے راجنیتی ان کی سیوہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ سمیں پہلے گجرات میں کاند ہوا تھا پادول وشو ویدیالک سنستہ پڑے بڑے نیتا تھے ان کے اوپر ریپ کا کیس لگا تھا اس کے علاوہ پودو ویدھائک ویجائے جالی بڑے پودو ویدھائک اور انہوں نے 24 واشی مہیلہ کا ریپ کر کے اس کو ویشہ وراتی میں ڈھکیل دیا میں پوچھتی اس میں کانگریسی ایک بھی نہیں آپ کی list میں کانگریسی کانگریسی تو بیجے پی والے بتائیں میں کانگریسی کی بات نہیں کریں میں سیسٹم کی بات کر رہی میں میں سیسٹم کی بات کروں میں یہ نہیں کہ کانگریسی بلکل پاک کیوں کر رہی ہاں مجلاء کی شرقشہ کی بات کی اور آپ پولیٹک کی پولیٹک کی آپ سیسٹم گنوائی ہیں ان سیسٹم گنوائی 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 یہ طریقہ یہ بحث یہ انکاؤنٹر پولیس نے انکاؤنٹر کیا ہم مجلاء اپرادی وں سمیدان کے خلاف نہیں جا اس انکاؤنٹر کے ساتھ انکاؤنٹر انکاؤنٹر کے ساتھ بات کرنا چاہتی گنوائی سیسٹم بات آپ بتائیے اس کیا آپ کیا سو انکاؤنٹر کیا آپ انکاؤنٹر کو پائنٹ کیا انکاؤنٹر ہو سکتا ہے پولیس کی مجبوری ہوگی پولیس کی مجبوری ہوگی است شکریہ اس سیسٹم کی سیسٹم کی سڈاند بات بی جی پی اور کانگریز کی بات سیسٹم کی سڈاند بات کر رہی ہوں آپ یہ بتائیں کہ 2012 میں نربھایا کانڈ ہوا اور اس نربھایا کانڈ کے بعد اس کو لے کے راجنیتی ہوئی اور کینگ میں سکتہ میں بیجے پی آئی اور دلی میں کے جی والی آئی اور یہ نربھایا کا ہی سب سے بڑا کانڈ بنا تھا یہ بتائیے کہ نربھایا کانڈ کے بعد ایک بہت بڑا ایک نربھایا فند بنایا گیا نربھایا نام ہی کیوں دیا میں آپ کو بتا دوں نربھایا کا مطلب ہوتا ہے نیڈر نیڈر تو مہیلہ نیڈر ہو اس کے لیے نربھایا کانڈ بنایا گیا نربھایا فند بنایا گیا نربھایا فند میں سے آپ یہ بتائیے آج جو چوکانے والی ریپورٹ ہے میں جو اس کا ادھیان کر رہی تھی کہ اوتر پردیش نے چار پرسنٹ نربھایا فند کا اپیوک کیا چار پرسنٹ جو فند ان کو دیا کیوں نہیں کیا اس فند کا اپیوک کیوں انہوں جیسی گھٹنائیں بار بار ہو رہی ہیں اور آپ کو آشید ہوگا اوترہ کھنڈ کے دہرہ دون میں سب سے زیادہ ریپ کیس ہوتے ہیں اور دہرہ دون اس نربھایا فند میں ہے ہی نہیں بتائیے یہ کس سسٹم کی سڑاند ہے یہ کس سسٹم کا وہ ہے سپریم کورٹ نے اس پسٹ روپ سے اس میں کہا ہے کہ چھوکی بھارت سرکار نے اس میں کوئی اس پسٹ مارگ درشی کا نہیں بنائی ہے پہلے یہ گھرہ منترالے کے پاس تھا نربھایا فند پھر ویٹھ منترالے کے پاس چلا گیا اب تین منترالے ملکے اس کو چلا رہے ہیں ویٹھ منترالے گھرہ منترالے اور مہلہ بالکاش منترالے تو ان تینوں کی منترالے کے ملنے کے کاراڑ جو تالمل ہوتا ہے کہ کون فند دیلیس کرے گا کس چرن میں اگر آتھک مدد دینا ہے کسی پڑیتا کو تو کتنی دینا ہے کس چرن میں دینا ہے پولیس کو کیا کیا دینا ہے کیا کیا کس سسٹم سے بنایا جائے گا اس فند کا اوپیاب وہ آج تک تالمل نہ ہونے کے کاراڑ اتردیش میں چار پرسنٹ اس کا ہوا جہاں پہ ریب کی گھٹنائیں لگاتار آ رہی ہے جندہ جلائے جانا ہے ہیڈراباد میں بھی ایک سو چھے کروڑ میں سے سکھ چار کروڑ روپیہ اس کا خرچ ہوا تھا مہاراشت آپ آشری کریں گے اور سمسد درشت وہ کریں گے کہ مہاراشت نے تو جیرو پاسنٹ جبکہ وہاں پہ بھی بیجے پی کی سرکار اور کے اندر میں بھی بیجے پی کی سرکار میں یہاں راجنیتی نہیں کر رہی ہیں میں تتھے بتا رہی ہیں تتھے یہ ہے کہ جہاں بیجے پی اپنی مدھی پیدش نے تو کیا ہو رہا ہے مدھی پیدش نے بتا رہا ہے تین پاسنٹ کو کیا چار پاسنٹ کیا لیکن آپ کی سرکار تھی پندہ سالت آپ کی سرکار تھی سب سے بڑی چیت جو میں آپ کو ابھی ہم راجنیتی نہیں کرتے ہوئی اس پہ جائیں کہ مہاراشت نے جیرو پاسنٹ اور آپ کی ہی اسمہتی ارانی نے یہ تتھے سرکار کے سامنے رکھے ہیں سرکار میں کہ جیرو پاسنٹ اس میں اپیوک کیا ہے دہرادون کو آپ نے جوڑا ہی نہیں ہے آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے یہ سسٹم ہے جہاں پہ سب سے زیادہ دے پر ہیں وہاں نبھے آگا آپ اتر پیدش میں دیا تھا انہوں نے جوگی جی جب بنے تک تب یہ کہا تھا کہ ان کاؤنٹر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کھیر نہیں ہیں منچالوں کی کھیر نہیں ہے پورا وہ بنایا گیا تھا لیکن بتائیے آج تک مہلا آرکشہ کو نہ پینک بائک دینے کی بات ہوئی تھی وہ دی گئی نہ کوئی ونسٹاپ سینٹر کھولا گیا نہ چی چی ٹی بی کیمرے کھولے گیا ہیڈا بات کی کانڈ نہیں ہوتا یہ دی نربھائیہ فرنڈ نربھائیہ فرنڈ میں یہ ہے کہ پولیس ادھیکاری کو رسپونس رسپونس کرنے کا فرنڈ ہے اگر وہ رسپونس کرتے جیسے ہی اس کو بہن نے شکایت کی تھی وہ رسپونس کرتے وہ تک کھل دھونڈنے چاہتے اور اس کے لئے جب آتھیک نربھائیہ فنڈ ہے تو شاید بچ جاتی وہ دکٹر بچ جاتی تو میں اس کے لئے سب سے زیادہ اگر کسی کو دوش دیتی ہوں تو ہمارے سڑے ہوئے سسٹم کو دیتی ہوں اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہم سب تی جمعہداری ہیں اور صحیح رہاں کے دائرے میں رہ کے ہمیں کام کرنا بلکل رو بھا جی ہم اگر کی سرواسو جی کے ایک ٹپڑی لے لیتے ہیں اس بات پہ سرواسو جی پڑی چاہے ہیں کہ اب لگا تار مدی پردیس میں سہید ستیزگر میں بھی ہو فانسی کی سجا بالاتکاری کو دی جائے گی کوٹ نے نیائیالے نے سجا بھی سنائی ہے کم سے کم مدی پردیس میں ہی دیرہ درد نے سجا سنائی ہے لیکن آج تک فانسی پہ کوئی بھی اس طرح کا درندہ نہیں لٹکا کیا کرنا گوبا سے ہمارے ساتھ درسک ہے کچھ تمہار جی ہے کچھ ساتھ سوال کرے جی کچھ سوال کرے کچھ سی آپ نیٹ برک میں نہیں ہیں نیٹ برک میں نہیں ہیں آپ کی آواز صحیح دن سے نہیں آرہی ہے اور گوبا سے کہاں سے بول رہے ہیں جی آپ نیٹ برک میں آکے سوال کریے آپ نیٹ برک میں کلا کرے کب سے مہنے جی ہم لوگ کو جاننا ہے کہ آج جس کانویں بنانے کی جس کانوں کو غرض کرنے کی اس دن سے کچھ سوال کرے یہ نہیں ہے جی جو کانویں بنانے والے ہیں ان کو لے بیسی لے میں آپяти kleiner t designed موسیقی 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 کی سجا سنائی گئے اور اس میں دیری ہو رہے ہیں ایک کو بھی فانسی نہیں یہ نشیط روح سے ایک طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ جب قانون بنا ہے اور اتنا سخت قانون ہے تو اگر اس میں دیری ہوتی ہے تو میرے خیال میں آج کیا جو ریاکشن ہے جو ریپارکیشن جس کو لے کر کے پورے دیز بھر میں آج السوہ جس طرح سے گھٹنا گھٹی اور پورا دیز سمرتن کر رہا ہے تو اس کا صرف یہی کارن ہے کہ جن کو فانسی دی گئی ہے اس کی سجا سنائی گئی ہے ان کو فانسی تدکال کیوں نہیں دی جاتی ہے یہ آکروس ہے اور اگر یہ بیوستہ ہوتی تو میرے خیال میں پولیس کو اس طرح سے ان کاونٹر نہیں کرنا پڑتا نہ یہ دیز کے لئے نجیر بنتا آج دیز کی جتنے بھی سمبانیت مہلائیں ہیں پورو سے جو اس کا پورا کا پورا سمرتن کر رہے ہیں ہم کو یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے صرف یہ کی کارن ہے جہاں تک قانون اور بیوستہ کا سوال ہے قانون اس دیز میں سکت ہے ایسا نہیں کہ قانون سکت نہیں ہے نشتری طرح سے ٹائل میں دیری ہوتی ہے لیکن ان ساری پرکریہ پوری ہونے کے بعد بھی آج نیرویہ کیس کے جو اپرادی ہیں جو فانسی کی سجا سنا دی گئی ہے ان کی فانسی ہو جانی چاہیے تھی یہ اتنا دیر کے ہو رہی ہے چونکہ اس کا ایک لمبا پرکریہ اور اس کے تحت لوگ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں جتنے دن لیکن اگر یہ ایسی ستیتی بنے گی تو ایسے اپرادوں پر نینتر ہو پانا تھوڑا کٹین ہے اسی لئے اتنے سخت قانون نے ہویا کان کے بعد بننے کے بعد ایوین مدھ پردیس جیسے پردیس میں شوراہ شن سرکار نے فانسی کی سجا تک جو پرازہان سب سے پہلے کیا اس کے باؤجیوزی مہلہ اپرادوں میں اتنی بڑھوتری ہوئی ہے زیادہ بڑھ گئی اور بلاہ کار کے بعد حدتیا کے اپراد زیادہ بڑھ گئی دوہجہ اٹھارہ کا انیس آئے گا تب دیکھئے گا کہ کیا ایسی کی ہے مدھ پردیس میں ہی رومہ جی اس بات کو سرکار کریں گی کہ مدھ پردیس میں ایسی انیق گھٹنائیں ہوئی ہیں جس میں بلاہ کار کی جو جو مطلب آپ سمجھیں نابالک کے ساتھ ہوا اور آج تک اس کی کوئی کاروائی پوری طرح سے نہیں ہو پائی ہے تو ہم کو لگتا ہے روز بروز جو اس طرح کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اس کے پیچھے یہ ہے کہ سامادک چیتنا ہونی چاہیے میں اس پچڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس کی یہ انکاؤنٹر صحیح ہے یا غلط ہے یہ بھاونہ ہے دیش کی اور دوسری بات ہے یہ کانون سمت اگر کوئی کام ہوتا ہے ہم کو لگتا ہے دیش کب کوئی بھی ناغری اس بات کو سکار کرے گا سراہے گا لیکن کانون کانون سمت ہی ہے وہ بھاگ رہے تھے اس لئے انکاؤنٹر ہمیشہ انکاؤنٹر ہمیشہ بیوادوں میں رہتا ہے اور نشی طرف سے اس پر کچھے کچھ ہواد اٹھتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک نظر میں صبح جیسے ایک حبر آئی تو سارے لوگوں کوئی اچھی بات لگی اس کو کانون سمت لگی لیکن اب یہ تو پولیس وہ بھاگ رہتے تمام چیزیں ہیں یہ تو بات کی دیوستہ ہے جس پر ترک بھتر گیا سرکار اس میں جانت بھی کرے گی ہم کو لگتا ہے جو بھاگ رہتے کلین چیٹ بھی ان کو مل جائے گی لیکن اس طرح کی گھٹنا اگر کانون کو وہیں پہ سمات کر دیا جا تو ہم کو لگتا کوڈ کا چہری عدالت اس کا کوئی بھونکہ نہیں رہ پائے گی تو اس کو بھی آل لانا چاہیے اور کوڈ کو جتنا تیزی سے دے کہ فاسٹ ایک کوڈ بنی ہے تین تین مہینے میں فاسٹ کی سجا سنائی جا رہی فاسٹ ہو کے وہ نہیں رہی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے یہ بلکسی دیر درجن لوگوں کو فاسٹ کی سجا دے دی گئے خر اس سے ہی تر ہم بھرسا جی کی بڑی تھوڑا سہستہ والی ٹپڑی اور اس کے بعد سبحدرا جی کی تلک ٹپڑی سبحدراکماری چوہان والی تلک ٹپڑی چاہیے میں ایک تھوڑا سا بتا رہا ہوں آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے ریوہ میں جیلر کی لڑکی چار ورسی چوتھی کلاس میں پڑھتی تھی وہ وہاں ایک قیدی جو قیدیوں کو جیلر کی یہاں کام کرنے کی ڈیوٹی بھی لگا دی جاتی ہے اور ایک ان کے گھر کی سرکشہ کے لئے گار پینات تھا ان دونوں نے جیلر کی چوتھی کلاس کی پڑھنے والی بچی کے ساتھ دونوں نے ریپ کیا ریپ کرنے کے بعد چاکو سے اس کے پیٹ کو پھار کر کے پتھر باندھا اور ٹینک میں ڈال دیا ان کو فانسی کی سجا ہوتی ہے اور بڑی ہی دربھاگ پوری میں کہہ سکتا ہوں اس کو دونوں کے ٹپڑی کہیے اس فانسی کی سجا میں جو پتیبہ پاٹل جی اپنے راشپتی ساسنکال کے انتین سمیے میں جو تیس لوگوں کو فانسی سے مکت کیا فانسی کی سجا ماف کی ان میں وہ جیلر کی بچی کے دونوں ہتیارے دونوں بالاتکاری تھی اس کو کس روپ میں آپ لیں گی برسا جی دیکھیں آپ نے جو بات بولی وہ میرے لئے بہت اچھی بات یہ ہے کہ آج دو سر میں ایک بچ کے چو والیس منٹ پہ ہمارے ہاں کے راست پتی جی رامنا کووید جی نے یہ بولا ہے کہ بالات کار کے آروپی کو دیا یا چی کار نہیں دینا چاہیے تو یہ میرے لئے ایک بات ہے ایک اچھا بہت بات ہے کہ ہمارے راست پتی یہ بات بول رہے ہے کہ نربaya کان کے مینے شرما نے دیا یا چی کا لگائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو دیا یا چی کا نہیں دینا چاہیے اور دکھت پات میں اس انکاؤنٹر ملے گی ہم آپ سے ہی سوال کر رہے ہیں سجدہ جی کہ میں گھٹنا بتائی کتنی بڑی دردناک گھٹنا تھی اور انتیم تیس نشی طور پر راست پتی جی کے سامنے یہ بھی گیا ہوگا کہ کون سی ہے جب تیس لوگوں کی فانسی ماس کی ہے انتیم مہینے میں انہوں سجنیٹر جی رکھا کرنے وال ان دونوں کی سجن ماف کی اس کو کس روپ پر آپ لیں گے میں مہامہین پر کوئی ٹپڑی نہیں نہیں کروں گی ابھی حال فلحال میں کیونکہ اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی یا تو یہ یہ ریکارڈ میں ہے سرکاری اس نشیط ہوگا ریکارڈ پرانتو انہوں نے اگر اس طرح سے کہیں گلٹی کی ہے گلٹی ہی مانا جائے گا اس کو کہ انہوں نے دیکھا نہیں یا کس کارن سے کیونکہ جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اتنے بڑے پت پر بیٹھے ہوئے ویکتی ایسی کوئی چھوک نہیں کر سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سسٹم میں کوئی گربری ہوئی ہوگی جس کے قارن سے اس پر کارتی بات سامنے آئی ہے اور اس پر واپس وچار کیا جانا چاہیے ان اپرادیوں کے خلاف پھر سے کوئی کاروہی ہونا چاہیے میں تو اپیل بھی کروں گی راست پتی جی نے بھی میں اس لئے آپ سے سوال کیا تھا کہ پرتی بھا جی ایک مہیلہ بھی ہے میں مانتی ہوں کہ وہ مجھلہ ہیں لیکن انہوں نے اس سمیں کس پر ستی میں کیوں ایسا کیا اس بارے میں میں کوئی ٹپڑی اس لئے نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میرے سامنے وہ بھی نہیں آیا کبھی نہ میں نے سنا نہ میں نے دیکھا اور اگر آپ یہ جانکاری دے رہے تو میں بھی آپ سے کہ رہی ہوں کہ اس بارے میں پھر سے بیچار ہونا چاہیے ان اپرادیوں کی جو فائل ہے اس کو پھر سے اوپن کیا جانا چاہیے سمیں کم ہے سلتا جی ہم سب کی ٹپڑی ہمارے بھارت میں 758 پرانے کانون بدلے گئے تھے اگر ہمارے پاکش اور وپاکش ملکہ بھارت تین سو چھہتر کو بدل دے بھارت کاری کو پاس سے دس سال کی سجا نہیں اس کو پاس ٹریک میں پندرہ دن کے اندار فورنس ٹیس دی نی ٹیس اور میڈیکل سب سے مانگ کرتی ہوں کہ دھارہ تین سو ستر ختم کیا ہے دھارہ تین سو چھہتر کو بدل ڈالو اور آجی ون مرتیو پندرہ دن کے اندار انکو آپ کان دے دیجئے سارے آپ کے اپرات ختم ہو جائیں گے اور جو بھی کام ہوگا وہ کانون کے دائرے میں ہوگا اور ہم کو ایسے انکاؤنٹر کرنے کی ضرور تھی نہیں پڑے گی تنکی تپڑی بھی آئے تنکی تو آپ نے تپڑی کر دی سبھدرہ جی تھوڑا سا جلدی کریں گی تو اچھا ہے بار بار جب آپ کا نمبر آتا تب ہی کٹ ہو جاتے سرپاٹی جی میرا تو یہی کہنا ہے کہ بات ہو رہی تھی انکاؤنٹر پر اور ہم نے یہاں پر بھاجپا اور کانگریز دونوں دلوں کو آپس میں لڑتے بھی دیکھا بھل ملا کر بات آئی کہ سسٹم کی سراندھ ہے جس کی وجہ سے ستھیا آئی ہے پر ایک بات جس پر ہم یہ جو حیوانیت ہو رہی ہے یہ سماج کی بکرت مانسکتہ جو ہے اس طرف ہمیں بہت جبردست سوچنے کی ضرورت ہے ایک شکھہ پرانالی وکس کرنے کی ضرورت ہے بلات کار جو کیے جائیں کیسے ان سے بچا جائے بلات کار کرنے پر کیا پر نام ہوتے ہیں ہم بہت چھوٹی عمر سے پر سکول کے بچوں سے یہ شکھہ دینی کی آوش رکھتا ہے اور آمول چول پری ورط اگر نہیں ہوگا ہماری سوچ میں جو ہمارا سماج جس دشا میں جا رہا ہے اس پر اگر آتما نینتر آتما صحیح نہیں کیا تو اگر اسے ہم دے دے کر کچھ ہونے والا نہیں ہے ہم خود بھی دیکھیں کہ کہ جا رہے ہیں ایک گھر سے شروع آت ہو تب کہ بات بنے گی بلکل صحیح کہ دھنیواز میں اس دیتا ہوں کہ اس بات لائن وہ آپ کی تل تپڑی سے درہا نہیں اور پورے سمیہ تک جوڑے رہا جب تک آپ کی تپڑی آتی روما جی آپ کی سنش تپڑی دھنیواز ترپاٹی جی بس میں انت میں یہ کہوں گی میرا بار بار یہ کہنا کہ میں اس خمائی آشنا جو میں ریوہ کی گھٹا کہی میں اس میں جان نا رہا ہوں آف کی ٹپڑی آلیڈی آج آجر مکارا جنھان کے centimetی سسٹم بنا لیکن تب ہماری نیتیگتہ تھی تب ہمارا دھرم ورنیتیگتہ کے ساتھ ہمھ رہتے ہیں جی ammunition زمج یعفاد ہو اور آج جو سمج کس دیکھنا ہم کس طرم جا رہا ہے تو یہ جب سمیدان رہا تھا تب یہ سسٹم تھا دايا ممیم تند الکے nac اسی لئے یہ اسی لئے یہ نربھیا کان میں سات سال ہو گئے ابھی بھی دیا یاچی کا لگی ہوئی ہے آج کہہ دیا لیکن وہ ایک کیس کے لئے کہا ہے دیا یاچی کا پاس کو کہے وہ ایکٹ کے انترگت نہ لگے گی باقی میں تو لگے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیا یاچی کا والا سسٹم ختم ہونا چاہیے ہم اس کے لئے مانگ کریں گے ماننی راسترپادی جی کو بھی نیویدان کریں گے ماننی پیدان مانتی جی کو سنسٹ کو اور جہاں بھی سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے کہ یہ دیا یاچی کا ہے ختم ہو ٹرائل فاسٹ ٹریک میں ہو پانزہ دین نہیں تو کم سے کم ایک مہینہ ڈیر مہینہ یا چھے مہینے کے اندر پورا فارنس جہاں چھو سب ہو کے آپ کا اوسر جو واقعی اپرادی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے راجنیتی دویش ہے اینے دویشوں کی کارن بیتی کا دویش ہے تاہی میرا اپرادی کو اپراد نہ مل جائے اس کے لیے جدور یہ ہے کہ نیسرگیق نیائے کی سدھان کا پالنگ کیا جائے اس کو بھی اپنی باپ رکھنے کا عدیقار رکھنا ہے اسی لیے تو سمیدھان ہے تو ہمارا یہ سسٹم تھوڑا جلدی کام کریں جلدی ان کو سجا ہو اور پھر دیکھیں آپ اگر جلدی سجا ہوگی چھے مہینے میں یا ایک مہینے میں یا دو مہینے میں تو آپ دیکھیں فاسی پر سجا تو دے رہے ہو تو ایک آپ نے سنایا پچھلے ایک دو سال میں کسی کو فاسی ہوئی اور کم سے کم ڈیر درجن تو ہم نے سن لیا کہ نیائے نے فیصلہ دیا ایک مہینے کے اندر فیصلہ دے دیا ابھی کچھ دن پہلے ہی کوڑا سلطانہ باد کے پاس ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اس کو مار ڈالا جاتا ہے چار سال کی بچ نو سال کی بچی رہتی ہے اس کو بھی فاسی ہو گئی ابھی لیکن ابھی تک آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا آپ ایڈ بوکیٹ بھی ہیں آپ کوڑ بھی جاتی کتنے لوگوں کو لکھتا ہے گیا یہ بتا رہی ہے یہی میں بتا رہی ہوں گی یہی میں بتا رہی ہوں گی جنیشری قورد سے ہائی قورد سے سپریم قورد پی دیا یاچی کا اسی میں سات سال نربھے آیا کا تو سب کے سامنے اسی کے آٹھ سال ہو گئے تو اس کو سسٹم کو فاسٹ ٹویک میں چلا جائے فاسٹ ٹویک میں جب ہوگا تو تاریک پہ تاریک تاریک پہ تاریک نہیں ملے گی وہ آج کل ہماری آبی تو ہوا ہے نا سو دن میں بھی فیصلے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے فیصلہ ہو گیا لیکن پالن نہیں ہوا پالن اس لیے نہیں ہوا مدھے آیا ہے چکاو میں پڑا ہوا ہے اب شاید ماننی آج جو ہمارے راسترپتی جی نے کہا ہے شاید اس کے بعد اس میں تھوڑا سا جلدی فاسی پہ لٹکایا جائے گا اور جلدی اس میں کچھ سسطم میں صداح ہوگا میں پھر یہ کہوں گے کہ جو بھی گھٹنا ہوئی میں ایک مہلا ہوں میں ایک ماں ہوں میں بہت بھکی ہوں یہ سب گھٹنا ہے جو ہوئی ہے اس کے لیے لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس دیش کے واسی ہیں اور بھارت کے واسی ہیں اس لیے ہمیں سمیدھان کے انترگرد کانون کا پالن کرنا چاہیے جائے ہند جائے بھارت شاید تو جی آپ کی یہ تمہیں سانچی کی پری سانسوات ہو رہا پوری بیوستہ پر جو سسٹم میں سانات جو رومہ جی نے بھی کہا سب سے بڑی بات یہ ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے راجنیتک دلوں کو سوچنا ہوگا کیا بلاتکاریوں کو ٹکڑ دے رہے ہیں آپ آج کی خبر ہے ہمیں لگتا ہے کہ جھارکھنڈ میں بلاتکاری بیٹکو جو ایک سکھتیا ساتھ بلاتکار کیا تو اس کو جو ٹکڑ دے دیا پاہی یہ راجنیتک دل بھی اس بات کو کیوں نہیں سوچتے ہیں سارا سسٹم کی سڑاں یہی پر ہے جو رسوکدار لوگ ہیں ان پر اس طرح کی گھٹنا نہیں ہوتا ان کا انکانٹر نہیں ہوتا اوپر جاتے ہیں چونکہ ان کے پاس رسوک ہے تو ایسے لوگوں کو کیوں ہم کسی پارٹی بھی شیش پر نہیں جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرح کی گھٹنا ہے نجیر بنانے کی کوشش کہاں ہوتی نہیں چلے تب جو بچاری پرن پڑا ہے لیکن جو لوگ ان پر نہیں ہیں اور جو رسوکدار ہیں ان پر پولیس اس طرح کی کاروائی کیوں نہیں کرتی اس پر کرنا چاہیے تھا اور دوسری سب سے بڑی بات آج دیکھے گا شروع سے آج جو انکانٹر کو لے کے جو پرچکنیاں آئے ہیں اس میں سب سے پہلے مینکا گاندھی اس کے بعد ہائی کوڈ کی بریشتوں کی اور راستی مہیلہ آیوک کی ادھاکش نے بھی اس پر سوال کھڑا کی آج تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے اور اس پر بھی نظر جانی چاہیے بہت کم سب سے کم وہ جب اپنی وارڈ دیتے ہیں سرکار بناتے ہیں تو کم سے کم ریپسٹ کو نہ جیتا ہے جن کے اوپر گمبیرانوں کو نہ جیتا ہے یہ ہزاروں مرتبہ یہ اپیل میں نے ٹی بی سے لے کے اور منچوں سے بھاسان جو دیئے گئے سب سن لیا لیکن جیتے وہی ہیں جس کے پاس سب کچھ بہتا ہے بہت دھنیباد رومہ جی آپ کا سہتہ جی آپ کا ورسہ جی آپ کا سبھدہ جی آپ کا تو حیدرہ وارڈ میں حیوانوں کے انکاؤنٹر پر جہاں دیش کے نیتاؤں کی حیران کرنے والی پتکیاں ہیں سامنے آئیں تو خود بدجے بھی نیتاؤں نے کہا کہ دیش کا کرمنل جسٹس سسٹم پھیل ہے جب انکاؤنٹر ہوا تب ہی لگا کہ آپ لوگوں کو کرمنل جسٹس سسٹم پھیل ہے لیکن نیائے کے لیے سالوں سے لڑ رہے ہیں نربیہ کے ماتا پیتا کو نیائے نہیں ملا تب آپ کو یہ کیوں نہیں لگا کہ کرمنل جسٹس سسٹم پھیل ہے اور نہ ریپ پیڑتا کے پورے پریوار کو مار دینے کے لیے ایک دہائک نے پوری طاقت ہو تب آپ کو سسٹم کی لاچاری نہیں دکھتی اس دیش میں بڑھتی ریپ کی گھٹاوں اور لمبت ہوتے مالوں پر آپ کا دھان کیوں نہیں دیا کیوں آپ لوگوں نے تب سوال نہیں کیا اور اس کے لئے سرکاروں پر تب آپ نہیں بڑھائیں سوال بڑے اور کمتیر ہیں لہٰذا ان کا جواب ملنا آسان نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آج ہمیں بالاتکار کو دھرم مجھہب کے چشنے سے نہیں دیسنا چاہیے کیونکہ بالاتکاری کہیں بھی ہو سکتا ہے کسی بھی چہرے کے پیچھے کسی بھی بانے میں کسی بھی قیور میں کسی بھی صیرت میں بالاتکار ایک پرویتی ہے ہمیں کسی بھی جایتنی کسی بھی